گورکو نیوز میں آپ سے بھی کا سواگت ہے میں ہوں محمد تبریز صدیق زمان پر شاہسن کی دوارہ اسرن چوک پر روڈ چوڑی کرنے کے لیے اکتیس دکانوں کو بلڈوزر چلوا کر خالی کروایا گیا جس کے سنبند میں ایڈی ایم سٹی ونیت کمار سنگ نے بتایا کہ اسرن چوک پر نگر نگم وہا ریلوے کے دوارہ کچھ دکان بنا کر دکانداروں کو الارٹ کی گئی تھی جن کا ایگریمنٹ تین سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا جو کی روڈ چوڑی کرنے میں بادہ بن رہی تھی جس کو خالی کرنے کے لیے نوٹیس بھی دیا گیا تھا لیکن کچھ دکانداروں نے دکان کو خالی کر دیا تھا لیکن کچھ نے ابھی تک خالی نہیں کیا تھا دھوستی کرر کرنے سے پہلے منادی بھی کروایا گیا تھا جن کو دھوستی کرر کروا کر خالی کروا دیا گیا ہے جس سے سڑک کا چوڑی کرر کیا جا سکے اور لوگوں کو جام کی سمجھے سے نجات مل سکے اس سمجھ میں گورپل نیو سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی ویریت کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 موسیقی